ہائی ویورز میں کی سٹوڈیو میں آپ سبھی کا بلکم کرینہ کپور نے امرتہ سنگھ کو لے کر اپنی خاموشیوں کو توڑ ڈالا حال ہی میں انہوں نے ایک انٹرویو میں امرتہ سنگھ پر بات کی انہوں نے کہا کہ امرتہ کو میں فلموں سے جانتی ہوں اور میں ان کا بہت سممان کرتی ہوں اور میں ان کو پہلے کی طرح عزت دیتی ہوں لیکن میں چاہتی ہوں کہ ان کے اور شیف کے درمیان دوستی پھر سے ہو جائے کرینہ کا یہ انٹرویو بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے امرتہ کو لے کر پہلی بار بات کی اپنے پتی سیف علی خان اور ان کی ایکس وائف امرتہ کے لیے انہوں نے بہت اچھی الفاظوں کا استعمال کیا اپنے دور کی سب سے حسین ایکٹرس امرتہ سنگھ کے پیار میں پٹوتی خاندان کے نواب سیف علی خان اپنا دل ہار بیٹھے تھے اور اپنے سے بانہ سال بڑی امرتہ سنگھ کے ساتھ شادی کر ڈالی جبکہ ان کے پریوار نے اس کے خلاف بہت بات کی لیکن نواب سیف علی خان نے ایک نہ سنی یہ شادی کافی دیر ٹھیک چلی لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد دونوں کی خوشیاں تیس نحس ہو گئی اور دوہزار گیارہ میں سیف اور امرتہ کا خلاق ہو گیا خلاق کے بعد سیف علی خان کی زندگی میں بہن سی حسین آئے آئی لیکن کرینہ کپور نے سیف کا دل جیت لیا کرینہ سے ہر بار یہ سوال کیا جاتا تھا کہ ان کے اور امرتہ کے درمیان کیسے تعلقات ہیں کیا امرتہ ان کو پرسند کرتی ہیں یا پھر ان سے نفرت کرتی ہیں تو کرینہ نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ میں امرتہ کو فلموں کی وجہ سے جانتی ہوں اور میں ان کی بہت اچھی فین بھی رہی ہوں دوہزار آٹھ میں جب وہی میٹ کی کامیابی پر کرینہ کپور نے ایک انٹرویو دیا تھا تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں سیف علی خان سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور انہی سے اپنے بچے بھی چاہتی ہوں کرینہ نے یہ کہا تھا کہ میں اس رشتے کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں کیونکہ میں خود کو سیف کی پتنی کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں اور اپنی تمام زندگی سیف کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں لیکن میں امرتہ کو بھی ان کا مان سمان دیتی ہوں کیونکہ وہ سیف کی پہلی بیوی ہیں اور ان کے دو بچوں کی ماں ہیں کرینہ نے اس انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ میں نے سیف سے کہا ہے کہ امرتہ کو اپنی زندگی میں سمان بنائی رکھنا کیونکہ وہ آپ کی پہلی پتنی ہے اور آپ کے بچوں کی ماں ہے اور میرے ماتا پیتا نے مجھے یہی سکھایا ہے یہ بات کرینا نے تب کی تھی جب ان کی سیف سے شادی نہیں ہوئی تھی کرینا نے یہ بھی بتایا تھا کہ کرینا اور امرتہ کی ایک بار ملاقات بھی ہوئی تھی جس وقت امرتہ اپنی بیٹی سارا علی کو کرینا سے ملوانے کبھی خوشی کبھی کم کے شیٹ پر آئیں کرینا نے یہ بھی بتایا کہ ایک انٹرویو میں امرتہ یہ بھی کہتے سنائی دیں کہ مجھے کرینا اور سیف کے رشتے پر کوئی احتراز نہیں کیونکہ جب کرینا اور سیف کی شادی ہوئی تو اس میں میں شامل نہ ہوئی لیکن میں نے اپنی دونوں بچوں سارا اور ابراہیم کو اس شادی میں تیار کر کے بھیجا آج بھی سیف اور ان کی ماں شرمیلہ ٹگور امرتہ کو پسند نہیں کرتے اور وہ باتوں باتوں میں یہی کہتے سنائی دیتے ہیں کہ امرتہ نے ان کی زندگی نرگ بنا رکھی تھی کرینا کپور کا یہ انٹرویو بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور سب کو بہت پسند آ رہا ہے کیونکہ انہوں نے اس میں امرتہ اور سیف کی دوستی کے اور ان کے رشتے کو لے کر اچھے سے بات کی ہے آپ کا کرینا کے اس انٹرویو کے بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیپ واجنگ میں کے سٹوڈیو پسند آ رہا ہے ہے موسیقی